بل بل چڑیا اپنے سردیوں کے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ ارے یہ کیا میرے پاس دونوں سردیوں کے کوئی کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی رضائی یہ بس ایک رضائی ہے اس سے میرے اور میرے گھر والوں کا گزارہ تو بہت مشکل ہے بل بل بہت پریشان ہوتی ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں سردی کی وجہ سے اس کے بچے بیمار نہ ہو جائیں بل بل چڑیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتے وہ موں پر ماسک لگا کر چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ایک اولو سیٹ ہے جو ضرورت مند پنچیوں کو گرم بستر اور کپڑے دیتا ہے بل بل چڑیا وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ اولو سیٹ باقی جو گریم پنچی ہوتے ہیں ان کو بستر اور گرم کپڑے دیتا ہے لیکن ساتھ اس نے کیمرہ بھی رکھا ہوا ہے وہ ان پچیوں کی تصویریں بھی بناتا ہے بل بل چڑیا وہاں پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگر میری تصویر کسی جاننے والے نے دیکھ لی تو وہ کیا سوچے گا میں بھیک مانگتی ہوں نہیں نہیں میں نے تو کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں تو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی بہت مشکل سے پوری کر پاتی ہوں اور میری کوئی بھی عزت نہیں رہے گی بل بل چڑیا سبر کرتی ہے اور اپنے گھر کے پاس والے آلو کے کھیر چلی جاتی ہے وہاں سے آلو توڑتی ہے اور پھر بل بل چڑیا گھر آ کر اپنے بچوں کے لیے گرم گرم آلو کے پراتھے بناتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں وہ بہت پریشان ہوتی ہے یونکہ سردی دن بہ دن بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور سردی کی وجہ سے اس کے بچے کہیں بیمار نہ ہو جائیں اور بل بل چڑیا اپنے اللہ سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ تو ہی میری مدد کر بل بل چڑیا ایسے ہی درخت کے اوپر بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر اپنے گھر کے پاس ہی کپاس کے کھیت پر پڑتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں کپاس کے کھیت میں روئی لگی ہوئی ہے تو میں اس روئی سے اپنے گھر کے بستر بنا سکتی ہوں اور گرم کپڑے بھی بنا سکتی ہوں اور پھر بل بل چڑیا کپاس کے کھیتوں میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر روئی اکٹھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور بل بل چڑیا خوش بھی ہوتی ہے کہ میں اس روئن کے ساتھ اپنے گھر کے گرم بستر بناوں گی بل بل چیڑیا نے اپنی امی کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ روئن کے ساتھ کیسے بستر بناتی ہے بل بل چیڑیا گھر آ کر اتنی محنت کرتی ہے اور روئن سے اتنا پیارا بستر بنا لیتی ہے بل بل چیڑیا اپنے بنائے ہوئے بستر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے ارے واہ میں نے تھی اتنا پیارا بستر بنا لیا رات کو بلبل چیڑیا اپنے بچوں کو گرم بستر میں سلاتی ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر گرم اور نرم رضائی دیتی ہے اور وہ ان رضائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ میں نے کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھلائے اپنی مدد خود کی